ہلو دوستو سواگت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل سکسیسن لائف پر دوستو آج بات کرنے والے ہیں آپ کے ساڑھے چار سو پوشٹ جو اسپیسل ایجوکیٹر کی ایجوکیسن ڈپارٹمنٹ دلی میں کریئٹ کی گئی ہیں تو ان کا ایڈورٹائزمنٹ آپ کو کب تک دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو آپ کو میں بتا دوں کہ ابھی کیول کیول اور کیول یہ ساڑھے چار سو پوشٹ جو ہیں وہے کریئٹ کی گئی ہیں ٹھیک ہے لیول چھے میں کیول کریئٹ کی گئی ہیں اور ابھی آگے جو ہے پروسیجر اتنا ہی یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا ہے کہ ان ساڑھے چار سو پوشٹوں کو جو ہے ایجوکیسن ڈپارٹمنٹ ایڈورٹائزمنٹ نکالنے کے لیے ڈی ایس ایس بی کو بھیج دے یہاں پر ابھی ایک اور مہتمون مددہ بچتا ہے وہ ہے آر آرس کریئٹ کرنے کا آر آرس کا مطلب ہے ریکروٹمنٹ رولز کو کریئٹ کرنے کا یعنی کہ ان کو نردھارت کرنے کا جو ہے یہاں پر مددہ بہت ہی اہم بچتا ہے اور یہ مددہ اتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ ہر کوئی اس مددے کو سمجھنے سے پہلے جو ہے فیل ہو جاتا ہے کہ آخر ابھی ویکنسی کیوں نہیں آنے والی ہیں تو دوستو یہ جو ویکنسیز ہیں ان کے جو آر آرس بننے ہیں وہ ایجوکیسن ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کی فائل بنا کے کہاں بھیجے گا ان کو بھیجے گا یو پی ایس سی کہاں یونین پبلک سرویس کمیسن ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے آر آرس کو بھیجا جائے گا اور آر آرس وہاں سے اپروب ہو کر آئیں گے جب اس کے آر آرس جو ہیں تیار مانے جائیں گے کہ اس کے آر آر آرس جو بن کے اپروب ہو کر آ چکے ہیں تو اس لیے ابھی اس پروسس میں لگ بگ لگ بگ جو انومان لگایا جا سکتا ہے وہ سات سے آٹھ مہینے کا انومان لگایا جا سکتا ہے اور ٹائم جو ہے اس سے بھی جادہ کھت سکتا ہے ایک سال کا ٹائم بھی جو ہے لگ سکتا ہے اور جو میری امید ہے یا جو اب تک کے آنکڑے دیکھے گئے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ان پوشٹوں کو آنے میں ابھی ڈی ایس سی بی کے ایڈورٹائزمنٹ کو آنے میں ان پوشٹوں پر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ دلی میں لگ بگ لگ بگ ڈیڑھ سال لگنے والی ہے تو جو لوگ ابھی کورس نہیں کر رہے ہیں ڈیپلومائن سپیسل ایڈیوکیشن کا یدی وہ اپنا کیریئر اس فیلڈ میں بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بہت ہی سنیارا موقع ہے یونکہ ابھی ایک ڈیڑھ سال تک جو ہے یہ ویکنسیز کہیں جانے والی نہیں ہے تو ان کے لئے یہ ایک بہت ہی بڑیا پورچنٹی ہوگی ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ پھر ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں دھنی آباد